نحمدہ ونصلی علیہ رسول کریم اما بات فنعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے ایسی چیزوں کے بارے میں جو آپ کو بالوں سے محروم کر دیں گی یہ بات ٹھیک ہے کہ خواتین کے مقابلے میں مردوں میں بالوں کی کمی خصوصاً غنج پان کا امکان زیادہ ہوتا ہے تاہم خواتین میں بھی بال کا گرنا عام ہوتا ہے اور ان کے لیے یہ عمر انتہائی مایوس کن ثابت ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ بالوں کے گرنے یا گنج پان اکثر آپ کی اپنی عام عادتوں کا نتیجہ ہوتا ہے ان میں پروٹین کی کمی یا وٹامن کی زیادتی سے لے کر متعدد چیزیں شامل ہو سکتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں جانیے ہیں جو آپ کو بالوں جیسی قیمتی نعمت سے آہستہ آہستہ محروم کرتی ہیں سب سے پہلے ہم پروٹین کی کمی کا ذکر کریں گے اگر آپ کی غذاب میں مناسب مقدار میں پروٹین شامل نہ ہو تو آپ کا جسم اسے پورا کرنے کے لیے بالوں کی نشورما روک دے گا ایک تحقیق کے مطابق پروٹین کی کمی کی صورت میں بالوں کے گرنے کی رفتار دو سے تین ماہ میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے غذا میں مچھلی، انڈے اور گوشت کا استعمال معمول بنانا پڑتا ہے تاہم گوشت پسند نہیں تو مٹر، چنوں، گریوں، سبز پتوں والی سبزیوں، دودھ وغیرہ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر دو، ہیٹ یا ٹوپی کا بہت زیادہ استعمال بالوں کو کور کرنے کے لیے ٹوپی یا ہیٹ بہترین ہوتے ہیں جو کہ سر کو سورج کی روشنی اور محولیاتی اناثر سے تحفظ فراہم کرتے ہیں تاہم ماہرین کے مطابق ٹوپیاں بار بار سر کے مخصوص حصوں کو رگڑتی ہیں خصوصاً اگر انہیں مسلسل پہنا جائے ایسا ہونے پر بالوں کے غدود ورم کا شکار ہونے لگتے ہیں اور ان کے تیزی سے گرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے نمبر تین، ہارمونز کے مسائل کا بڑھنا جب خواتین ہارمونز کے مسائل کا شکار ہوتی ہیں تو انہیں بالوں کے گرنے کا تجربہ ہو سکتا ہے عام طور پر اس کے ساتھ کیل محاسب اور چہرے پر بال اگنے جیسی علامات بھی سامنے آتی ہیں اس مسئلے سے نجات کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عدویات کا استعمال مددگار ثابت ہو سکتا ہے نمبر چار، جینز میں شامل ہونا بالوں کے رنگوں کی طرح اکثر جینز بالوں کے گرنے کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کی متعدد جینیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں تاہم خواتین کے مقابلے میں مردوں میں اس سے گانجپن کا مقام زیادہ ہوتا ہے نمبر پانچ، آپ کی غزہ جو کچھ آپ کھاتے ہیں وہ بھی بالوں کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے بالوں کو نشنما کے لیے بہت زیادہ طوانائی اور غزائیت کی ضرورت ہوتی ہے بالوں کے غدودوں کے خلیات جسم کے کسی بھی حصے کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے تقسیم اور بنتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ صحت مند اور متوازن غزہ کا استعمال کیا جائے غزہ میں کچھ غزہ جیسے وٹامن بی، زنک اور آئرن کی کمی بالوں کے اگنے کے سائیکل کو متاثر کر کے قبل از وقت گانجپن کا شکار بنا سکتا ہے نمبر پانچ، جذباتی تناؤ جذباتی تناؤ جسمانی تناؤ کے مقابلے میں بالوں کے گرنے کی رفتار بہت زیادہ تو نہیں بڑھاتا مگر اس سے ایسا ہونا ضروری ہے مگر اس سے ایسا ہوتا ضرور ہے کسی پیارے کی موت یا والدین کی بیماری وغیرہ کا ذہنی تناؤ بالوں کی نشنما کو نقصان پہنچاتا ہے نمبر چھے، خون کی کمی خون یا آئرن کی کمی بالوں کے لیے تباک انثابت ہوتی ہے انیمہ نامی اس مرض کا توئین تو بلڈ ٹیسٹ ہو سکتا ہے تاہم بالوں کو اس سے بچانا اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اکثر لوگوں میں تشخیص ہی نہیں ہو پاتی تاہم اگر خون کی کمی اور بالوں کے گرنے کا علم ہو جائے تو آئرن سپلیمنٹ اس مسئلے سے تحفظ دے سکتا ہے نمبر ساتھ، وٹامن بی کی کمی ہونا جسم میں وٹامن بی کی کمی بھی بالوں سے محرومی کی وجہ بڑھتی ہے انیمہ کی طرح اس سے تحفظ بھی سپلیمنٹ سے ممکن ہے یا اپنی غزائیں، غزائی آداد تبدیل کر کے مچھلی، گوشت، نشاستہ دار، سبزیاں اور پھل کو خوراک کا حصہ بنا لیں نمبر آٹھ، بالوں کے مختلف سٹائلز بالوں کے بہت زیادہ سٹائلز اور ٹریٹمنٹ بھی گنجا کر سکتے ہیں ان سٹائلز اور ٹریٹمنٹ کے نتیجے میں بالوں کی جڑے کمزور ہوتی ہیں اور اگر وہ گرنا شروع ہو جائے تو ان کی دوبارہ نشنما کا امکان بھی بہت کم ہو جاتا ہے نمبر نو پہ ہے بال نوچنا اگر تو آپ ازدراری طور پر بالوں کو نوچنے کی عادت کا شکار ہیں تو جان لیں ایسا کرنے کی صورت میں جو بال ساتھ سے الگ ہوگا اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے گا آخر میں ہم بات کریں گے عمر کا بڑھنا یہ بات غیر معمولی نہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ بال پتلے یا گرنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی اب تک طبیب مہرین کوئی واضح وجہ دریافت نہیں کر سکے تو معزوز ناظرین آج ہم نے ان چیزوں کا ذکر کیا جس سے آپ کے بال کمزور ہو جاتے ہیں اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ بالوں سے محروم ہو جاتے ہیں آپ کو ہماری یہ کاوش یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کرنے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین